ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے اردو گلدستہ جماعت چھٹی کا سبق نمبر پانچ تین سوال سبق کا خلاصہ ہے بہار صوبے میں مگت کے قریب ایک بیوہ عورت رہتی تھی اس کا ایک لڑکا تھا وہ اپنے لڑکے کو پڑا لکھا کر بڑا آدمی منانا چاہتی تھی اس نے اپنے لڑکے کو ایک مدرسے میں داخل کر دیا لڑکا مہندی تھا وہ جلد ہی خوب پڑھنے لگا ایک رات لڑکے نے خواب دیکھا کہ اس کی شادی مگت کی راج کماری کے ساتھ ہو گئی آگ کھلی تو وہ بہت خوش ہوا اور ہسنے لگا لیکن فورے اسے فوراں ہی اسے احساس ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہاں میں اور کہاں مگت کی راج کماری یہ سوچ کر وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگا ماں نے جب لڑکے کی حالت دیکھی دیکھا تو کہا کیا بات ہے بیٹا ابھی تو ہس رہا تھا اور اب رو رہا ہے لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا لڑکا چپ چاپ مدرسے چلا گیا پڑھتے پڑھتے پہلے وہ ہسا اور پھر رونے لگا استاد نے ہسنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو کچھ جواب نہ دیا اس بات پر استاد کو غصہ آیا اور انہیں لڑکے کو سزا بھی لڑکے کی بری حالت دیکھ کر ماں راجہ کے پاس گئی راجہ نے استاد کو علاہت سزا دینے کی وجہ پوچھی استاد نے سزا دینے کی وجہ بتائی پھر راجہ نے لڑکے کو اس کے رونے اور ہسنے کی وجہ پوچھی لڑکا نے راجہ کو بھی کوئی جواب نہ دیا راجہ کو بہت غصہ آیا اور لڑکے کو جیل میں بند کرنے کا حکم دیا ایک دن اعلان ہوا کہ راجہ کے پاس تین لکڑیاں ہیں جو کوئی اسے یہ بتا دے کہ اس میں سے کون سی لکڑی سرے کی ہے اور کون سی بیچ کی اور کون سی نیچے کی تو راجہ اس سے ایک ہزار اشرفیاں دے گا لڑکے نے جب یہ سنا تو جیل کی کوٹری میں کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا وہ بہت زور سے ہسا ادھر سے ایک بڑیا گزر رہی تھی تو بڑیا نے لڑکے سے ہسنے کی وجہ پوچھی لڑکے نے کہا اممہ یہ اعلان سن رہی ہو یہ کوئی مشکل بات ہے یہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں یہ سن کر بڑیا بہت خوش ہوئی اور کہا بیٹا تو مجھے بتا دے میں تجھے دعا دوں گی لڑکے نے بڑیا کو اس کی ترقیب بتائی کہ پانی میں ہوز میں باری باری ان تینوں لکڑیوں کو ڈالنا ایک دم سے پانی میں بیٹھنے لگے وہ سرے کی ہوگی جو تھوڑی دیر بعد نیچے گرے جائے وہ بیچ کی ہوگی اور جو تیرتی رہے وہ سب سے نیچے کی ہوگی بڑیا خوشی خوشی چلی گئی اگلے دن بڑیا دربار میں فوراں آگے بڑھی اور راجہ کے سوالوں کا جواب دیا راجہ نے خوش ہو کر ایک ہزارہ اشربیاں دی کچھ دنوں بعد بڑیا پھر لڑکے کے پاس آئی لڑکے نے پوچھا اممہ کیا بات ہے بڑیا بولی مغت کے راجہ نے ہمارے راجہ کے پاس تین گائیں بھیجی ہیں اور ایک خد بھیجا ہے ایک راجہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بتا دے اس میں ماں کونسی ہے بیٹی کونسی ہے بیٹی کونسی اور بیٹی کی بیٹی کونسی ہے بتانے بنانے والے کو دو ہزار اشربیاں دی جائیں لڑکا بولا یہ کیا مشکل کام یہ کیا مشکل ہے تم ایسا کرنا ہے ایک جگہ ہری گاہ سکھٹا کر کے اس کے چاروں طرف باز کا گھر اتنا اونچا بناو کہ گائیں آسانی سے نہ کوچ سکیں تینوں دن تک تم ان گاؤں کو بھوکا رکھنا وہ پھر انہیں چھوڑ دیں جو گائے سب سے پہلے گہرے کو پھاند کر کھانے کے لیے اندر گز جائے اسے بیٹی کی بیٹی سمجھنا اس کے بعد جو جائے وہ بیٹی ہے اور جو سب سے آخر میں رہ جائے وہ ماں ہوگی جو سب سے آخر میں رہ جائے وہ ماں ہوگی بڑھیا نے راجہ سے بتانے کے لیے تین دن کا وقت مانگا بڑھیا نے اسی طرح کیا جیسے لڑکے نے بتایا راجہ بہت حیران ہوا اور خوش ہو کر انہام بڑھیا خوش ہوئی لڑکی کی کوٹری سے گزری اور آدھا انہام اسے دے دیا کچھ دن گزرے مغد کے راجہ نے ایک دن راجہ کو خط لکھا کہ میرے کمرے میں چار کاغذ رکھے ہوئے ہیں ان کاغذ کو میرے پتہ چلے بغیر نکالے گا اس کاغذ کو میرے پتہ چلے بغیر نکالے گا اس سے راج کماری کی شادی کروا راجہ نے اس کا اعلان کیا بڑھیا نے راجہ کو لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس کے دوسرے سوالوں کا جواب بھی اسی لڑکے نے بتایا راجہ بہت خوش ہوا راجہ نے لڑکے کو جیل سے باہر نکلوایا اور پوچھا کیا تم یہ کام کر شکتے ہو وہ لڑکے نے کہا اس کام کو کرنے کے لیے مجھے دو نوکر اور چار مہینے کا کھانے کا خرچ چاہیے راجہ نے منظور کر لیا اس نے ایک مکان قرائے پر لیا اور مہا رہنے لگا اس کے بعد محل کا چکتر لگایا اس نے راجہ کے محل کے استبل میں مالک کو روپے کا لالج دے کر راجہ کے سونے کے کمرہ معلوم کر لیا کمرے کے باہر دو تاسیا کھڑی تھی لڑکے نے بلی کسی آواز نکالی اور زمین پر بہت سارے موتی بھی خیر دیا داسیا جیسے ہی بلی بھگانے آئی موتی دیکھ کر انہیں چننے لگی تو لڑکا جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا اس نے پلنگ پر نظر ڈالی تو پلنگ کے باہر خاص قسم نظر آیا اس نے سوچ لیا کاغس اسی میں لڑکے نے فوراں چوٹیوں کی ایک ڈبیا نگالی اور اس راجہ کے پیروں کے پاس سڑے راجہ گھبرا کر اٹھا اور بدن ہو جانے لگا اور جلدی برابر کے کمرے میں کپڑے بدن نے گیا لڑکا جلدی سے وہاں نکلا اور پلنگ کو اٹھا کر دیکھا چاروں پاؤ کے نیچے کاغس اٹھا کر لڑکے کمرے سے نکل گیا مگت کے راجہ کو جب معلوم ہوا کہ کوئی خاموشی سے اس کے کاغس لے گیا تو اس کی چالاگی پر احران ہوا اور اس لڑکی کی شادی اس نوجوان سے کر دی اور اپنا آدھا راج بھی اسے دے دیا اس طرح لڑکا کا خواب پورا ہوا شادی کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کو محل میں لایا استاد کو ہی بھلایا اور اس دن سے اس کا خواب اور اس خواب کو سنایا جو اب سچ ہو چکا ہے اب اس کے مشکی سوال جواب ہیں جو کہ بہت امپورڈنٹ ہوتی پہلا سوال ہے عورت اپنے لڑکے کو کیوں پڑھانا چاہتی تھی عورت اپنے لڑکے کو اس لئے پڑھانا چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن سکی لڑکے نے کیا خواب دیکھا لڑکے نے خواب دیکھا کہ اس کی شادی مگت کی راج کماری کے ساتھ ہو گئی لڑکے نے خواب کی بات کسی کو کیوں نہیں بتائی لڑکے نے خواب کی بات کسی کو اس لئے نہیں بتائی کہ وہ بتائی کہ کہاں ہوئے اور کہاں مگت کی راج کماری راجہ نے لڑکے کو کیوں قید کیا راجہ کے پوچھنے پر بھی لڑکے نے راجہ کے اپنے رونے اور ہسنے کی کوئی جواب نہیں دیا اس لئے راجہ نے لڑکے کو بند کر دیا لڑکے نے پہلے سوال کا کیا حل بتایا لڑکے نے پہلے سوال کا حل بتایا کہ جو لکڑی اپنی دم سے پانی میں بیٹھنے لگے وہ سرے کی ہوگی جو تھوڑی دیر بعد نیچے کی طرف جائے وہ بیچ کی ہوگی اور جو تیرتی رہے وہ سب سے نیچے کی ہوگی لڑکے نے گاؤں کو پہچاننے کی کیا ترقیب بتائی لڑکے نے گاؤں کو پہچاننے کی ترقیب بتائی کہ ایک جگہ ہری گھاس اکھٹا کر کے اس کے چاروں طرف بہنس کے گھیرہ بنا دے گھیرہ اتنا ہونچا ہو کہ آسانی سے کود نہ سکے تین دن تک ان گاؤں کو بھوکا رکھنا اور پھر انہیں چھوڑ دینا سب سے پہلے گھیرے کو پھان کر گھاس کھانے کے لیے اندر جائے گی جو اسے بیٹی کی بیٹی سمجھنا جو اس کے بعد جائے وہ بیٹی اور جو سب سے آخیر میں رہ جائے وہ ماں ہوگی ساتھوہ سوالے راجہ کو شپائے ہوئے کاغذوں کو لڑکے نے کیسے تلاش کیا لڑکا استبل کے مالک کی مدد سے محل میں گھسا اور راجہ کے کمرے سے پلنگ کے پائے کے نیچے سے کاغذ کو تلاش کیا امید ہے کہ آپ کو یہ سوال جواب بھی پسند آئے ہوں گے اور سباکیت خلاصہ بھی پسند آئے ہوں گے اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے شکریہ